السلام علیکم میڈیئے سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہمارا لیکچر نمبر فیفٹین ہے چیپٹر نمبر نائنٹین کا سٹینڈر کاسٹنگ اور آج ہم ایکسرسائز الیون کریں گے بک سے سب سے پہلے ہم کسٹن کو ریڈ کر لیتے ہیں کوڈل کیمیکل انکارپوریشن پروڈیوسیز پیٹرو کلورل یوزنگ دا فالونگ سٹینڈر پروپورشنز اینڈ کاسٹ آف مٹیریل یہ بچو اس نے اوپر جو آپ کو ڈیٹا دیا ہوا یہ سٹینڈر ڈیٹا تو یہ پروڈکٹ بنانے کے لیے ہم تین ڈیفرنٹ ٹائپ کے مٹیریل یوز کر رہے ہیں مٹیریل اے بی اینڈ سی اس کے آگے اس نے بچو آپ کو اس کی کونٹیٹی بتائی ہوئی ہے یہ سٹینڈر کونٹیٹی ہے کلو گرام کے اندر بتائی ہے فیفٹی فورٹی اینڈ سکسٹی اور اس کا ٹوٹل وان فیفٹی ہے اور اسی طرح سے اس کی آگے کاسٹ پر کلو گرام اس نے بتائی ہے آپ کو یہ اس کی سٹینڈر کاسٹ ہے پروٹیجل اے بی اینڈ سی کی فائیو سیکس تھری اور نیچے بچو اس نے آپ کو ایوریج کاسٹ بتائی ہوئی ہے تینوں کی اور اس کے بعد بچو نیچے سٹینڈر شرنکیج 33 اینڈ ون اور ٹو پرسنٹ بچو یہ اس نے شرنکیج جو بتایا ہوا ہے ہم نے جو ٹوٹل انپوٹ کیا سٹینڈر انپوٹ وہ وان فیفٹی ہے اس میں سے فیفٹی جو ہے وہ کیجی آپ کی شرنکیج ہو جائے گی مطلب ویسٹیج ہو جائے گی اور جو آپ کا نیٹ آؤٹپوٹ آئے گا نیٹ ویٹ ہے وہ آپ کا ون ہنڈر ہے مطلب آپ نے ون فیفٹی انپوٹ کیا اور دیورنگ پروڈیکشن فیفٹی جو ہے وہ شرنکیج ہو گئی ویسٹیج ہو گئی اور آپ کو فائنلی جو آپ کے پاس پروڈیکٹ آئے گی وہ ہنڈرڈ کے جی کی شکل میں آپ کے پاس آؤٹپوٹ کی شکل میں فائنل پروڈٹ کی شکل میں آئے گی یہ سٹینڈر آپ کا اور اس کے بعد بچو اس نے کہا ہوا نیچے جی بچو ایکچولی اگر ہم ون ہنڈر آؤٹپوٹ کلو گرام میں نکالتے ہیں تو اس کا جو ایکچول ہمیں مٹیریل ریکوائیڈ ہے وہ ہے جی مٹیریل اے بی اینڈ سی کا فورٹی فیفٹی اینڈ سکسٹی فائی اور ان کی کاسٹ اس نے آپ کو ایکچول کاسٹ بتائی ہے فائی پوائنٹ فیفٹین سیکس اور ٹو پوائنٹ ایٹی بچو یہ نیچے جو ڈیٹا دیا ہوا یہ ایکچول ہے اور اوپر جو ہے وہ سٹینڈرڈ ہے مٹیریل پرائیز مکس اینڈ گیل ویڈینس آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے بچو بلکل ہم نے سیم جس طرح لاس قویشن کیا تھا ٹین بلکل ویسے ہی یہ قویشن ہے تو وہی فارمولے ہیں اسی طرح سے ورکنگ ہوگی اس قویشن کے اندر بچو تو سب سے پہلے مٹیریل پرائیز یوزیج ویڈینس کا فارمولا ہے سٹینڈر پرائیز مائنس ایکچول پرائیز انٹو ایکچول کونٹی یوز تو بچو یہ سارا کچھ اس نے آپ کو دیا ہوا ہے سٹینڈر پرائیز بھی ہے ایکچول پرائیز بھی ہے تو یہ دیکھیں بچو یہ آپ کی سٹینڈر پرائیز ہے جو اس نے اوپر آپ کو دیوی ہے فائی سیکس اینڈ تھری اور اسی طرح سے بچو یہ نیچے اس نے آپ کو ایکچول پرائیز دیوی ہے 5.15 6 and 2.8 اور اسی طرح سے بچو ہمیں ایکچول quantity یوز چاہیے تو وہ آپ کے پاس یہ ہے 40 50 and 65 تو یہ ساری values بچو پوٹ کرتے ہیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس آجے گا material A کا اور یہ بچو آپ کے پاس minus میں آرہا ہے 5 minus 5.15 یہ minus میں آئے گا multiply 40 کریں تو یہ 6 بچو آپ کے پاس unfavorable آرہا ہے چونکہ minus میں آرہا اور دوسرا جواہ وہ 0 آجے گا اور تیسرا جواہ یہ آپ کے پاس favorable آرہا ہے کیونکہ یہ plus میں آرہا اور اس کا final جو result ہم نکالے تو وہ بچو آپ کے پاس 7 جواہا وہ favorable آرہا ہے اس کے بعد بچو material mix variance آپ کے پاس اس کا formula standard mix minus actual quantity used into standard price سب سے پہلے ہمیں بچو standard mix نکالنا پڑے گا تو standard mix کے لئے یہ بچو آپ کے پاس formula total actual quantity used into standard quantity divided by total standard quantity تو total actual quantity used بچو یہ دیکھیں 40 50 and 65 ان تینوں کا total کر لیں تو یہ آپ کے پاس 40 اور 50 یہ 90 اور plus 65 کر لیں تو یہ آپ کے پاس بچو total actual quantity آجے گی اور اسی طرح سے بچو standard quantity individually اگر ہم دیکھیں تو 50 40 and 60 اور اس کا total جواہ وہ 150 ہے تو یہ بچو آپ actual اور standard اس کو put کرتے ہیں یہاں پہ تو دیکھیں جی total actual quantity آپ کے پاس 155 بن رہی ہے جو ابھی ہم نے پیچھے کیا 40 50 90 اور نیچے جو 65 تھا تو 155 بن جے گا standard quantity material ایک ہی بچو آپ کے پاس 50 اور اس کا جو total تھا وہ تھا 150 یہ آپ کے پاس finally آجے گا 51.67 ایسے ہی آپ نے بچو material b کا کر لینا ہے اس کا standard quantity 40 تھا اور divided by 150 ہم نے total standard quantity سے کیا 41.33 اور material c کا بھی بچو آپ نے ایسے ہی calculate کر لینا ہے یہ ہمارے پاس بچو standard mix calculate ہو چکا ہے اب اس کو ہم جا کے پیچھے فارمولے میں put کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس بچو standard quantity standard mix آ گیا actual quantity used already given تھی standard price بھی given تھی multiply کیا تو بچو یہ plus میں answer آ رہا ہے تو یہ favorable ہوگا ایسے ہی بچو second والا جو ہے وہ unfavorable ہوگا minus میں آ رہا ہے اور next بھی آپ کے پاس minus میں آ رہا ہے یہ بھی آپ کا unfavorable ہوگا اب بچو جو unfavorable ہے وہ دونوں plus کر لیں گے اور اس میں سے favorable جو ہے وہ minus ہو جائے گا finally آپ کے پاس 2.67 unfavorable آ رہا ہے اس کے بعد بچو material yield variance آپ کے پاس standard quantity allowed minus standard mix into standard price اس میں بچو standard mix مارے پاس آ چکا standard quantity allowed ہمیں نکالنا پڑے گا یہ اس کا formula units produced into standard quantity per unit تو بچو units produced یہ اس نے ہمیں بتائے تھے iris and production run yielding 100 output kilogram تو 100 بچو kilogram output کے لیے ہمیں یہ نیچے والا data چاہیے تو یہ ہمارا output ہے 100 kilogram تو material A, B and C تینوں میں output جو ہے وہ 100 ہے اب ہمیں مزید جو چیز چاہیے standard quantity per unit یہ بچو ہم نے last question میں بھی کیا تھا میں نے آپ کو last question میں بھی یہ point سمجھایا تھا یہی ایک من point ہے جو آپ نے ذہا دھیان سے سمجھنا ہے اس question کے اندر جو اس نے آپ کو input standard input جو اس نے آپ کو بتایا ہوا بچو وہ اس نے آپ کو بچو ایک unit کا نہیں بتایا ہوا یہ دیکھیں ذہا بچو یہ پچاس چالیس اور ساٹھ یہ ہمارا standard output ہے لیکن بچو پچاس kg material a کا اسی طرح سے b کا 40 اور c کا 60 یہ put کریں گے تو ہمارے پاس ایک unit نہیں آئے گا بلکہ ہمارے پاس جو output آئے گا وہ کتنا آئے گا وہ 100 آئے گا finally 150 اس کا total ہے اس میں سے بچو 50 kg جو ہے وہ shrinkage ہو جائے گی تو finally جو standard output آرہا وہ 100 kg آرہا جبکہ ہمیں وہاں پہ چاہیے standard quantity per unit ہمیں ایک unit کی standard quantity چاہیے جبکہ یہاں پہ جو 50 40 اور 60 ہے یہ ایک unit کی نہیں ہے یہ اگر ہم 50 40 اور 60 kg put کرتے ہیں تو ان سے مل کے 100 kg جو output آئے گا تو ہمیں چاہیے بچو پر unit بچو اگر آپ 50 kg ڈالتے ہیں اور آپ کا وہاں سے 100 kg نکل ہے تو 1 kg کو بنانے کے لئے آپ کو کتنا جو input required ہوگا simple ایسے ہی 40 اور 60 کا ہم نے standard quantity per unit نکالنا تو کیا کریں گے بچو 50 40 اور 60 کو 100 پر divide کر دیں گے تو یہ دیکھیں بچو material a standard quantity per unit 50 over 100 مطلب اگر ہمیں جو وہ ایک unit چاہیے تو ہمیں material b جو ایک unit نکالنے کے لئے 1 kg نکالنے کے لئے ہمیں 0.40 kg put کرنا پڑے گا اور material c جو وہ 0.60 kg put کرنا پڑے گا ایک unit نکالنے کے لئے standard quantity per unit تو یہ بچو ہمارا standard quantity per unit جو miss تھا last question میں بھی ہم نے یہ point کیا تھا تو یہ بچو ہم نے material a put کیا multiply کیا تو finally material a کا 50 kg required 100 unit بنانے کے لئے material b 40 kg اور material c 60 kg required اب بچو ہمارے پاس اوپر فارمولے کی ساری چیزیں calculate ہو چکی ہیں put کرتیں اس کے اندر 50 40 and 60 material a کا اور standard mix بچو ہم منس میں آرہا تو unfavorable ہوگا اس کے پاس second والا بھی آپ کی پاس منس میں آرہا یہ بھی unfavorable اور third والا بھی منس میں آرہا تو بچو تینوں ہی unfavorable ہیں تینوں کو پلاس کر لیں گے تو یہ بچو material yield variance آجے گا تو یہ بچو ہمارا آج کا question تھا بلکل